بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم مجھے ہوئی ہے یا کوئی اور ریزنز ہیں کیونکہ میں اکثر لوگوں کے پاس جاتا تو وہ دماغی دمائیاں ہی مجھے ملتی تو میں وہ میڈیسنز کھاتا ٹھیک ہو جاتا پھر چھوڑتا پھر وہی حالت خراب سو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا آپ گوھر کریں کہ کیا یہ پرابلم آپ کو پہلے میدے کی خرابی ہوئی تھی آپ کی یا اس پرابلم کی وجہ سے آپ کا میدہ خراب ہوا تھا اچول میں میں نے ابھی ریسٹلی ویڈس اپ ایک سٹیٹس لگایا کہ کس کس بندے کا میدہ پہلے خراب ہوا تھا اور بعد میں اسے انزائٹی ہوئی تھی اور پہلے یا انزائٹی ہوئی تھی بعد میں میدہ خراب ہوا تھا تو اس میں مجھے نائنٹی پرشنٹ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا پہلے میدہ خراب ہوا تھا پھر ہمیں انزائٹی ہوئی تھی اور ٹین پرشنٹ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں پہلے انزائٹی ہوئی بعد میں ہمارا میدہ خراب ہوا چلے مال لیں جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا لیکن اچھل میں یہ پرابلم جو ہے وہ میدے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کا گڑ سسٹم ڈسٹرپ ہو جائے تو ہر چیز ڈسٹرپ ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمارا گڑ ہے اس کا ہمارے دماغ سے کیا تعلق مطلب ہمارے میدے کا ہمارے دماغ سے کیا تعلق آپ دماغی پرابلم میں آپ ذہنی بیماری میں ہمیں گڑ سسٹم کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے گڑ سسٹم کو بہتر کریں فیزیکل کام کریں فیزیکل ورکنگ کی طرف لائیں خود کو ایک جگہ پر بیٹھے نہ رہیں اچھل میں کیا ہے اس کے پیچھے لوجک ہے اچھل میں اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ آپ کے گڑ سسٹم میں آپ کے جو مائنڈ کے کیمیکلز ہیں جنہیں نیرو ٹرانس میٹرز کہا جاتا ہے وہ ٹین پرشنٹ مائنڈ میں پائے جاتے ہیں اور نائنٹی پرشنٹ جو ہے وہ آپ کے گڑ سسٹم میں پائے جاتے ہیں اگر آپ کا گڑ سسٹم ڈسٹرپ ہو جائے گا تو آویسلی آپ کو کیمیکل رنبیلنس ہو جائے گا تو دوستو بات کرتے ہیں آئی بی ایس کی آئی بی ایس کیا چیز ہوتی ہے آئی بی ایس کہتے ہیں ایریٹیبل بول سنڈروم کو یہ ہماری جو بڑی آنٹ ہوتی ہے جسے لارج انٹسٹائن کہا جاتا ہے اس کی ایک مومنٹ ہوتی ہے اس مومنٹ کا ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہوتی ہے دوستو جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں وہ ہمارے موں سے ہو کے ہماری خوراک والی نالی سے ہو کے پھر ہمارے میدے میں جاتی ہے میدے میں وہ جو بڑے بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اور چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ ہوتے ہیں سٹمک سے ریلیز کیا گیا کیمیکل اسیل اور ڈفرنٹ کیمیکلز جو ہیں وہ اس میں ریلیز ہو کے پھر وہ سمال انٹرسٹائن میں خوراک جاتی ہے سمال انٹرسٹائن سے ہو کے پھر وہ لارج انٹرسٹائن میں جاتی ہے جب لارج انٹرسٹائن میں جاتی ہے تو یہی سے تو اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے جب وہ خوراک لارج انٹرسٹائن میں پہنچتی ہے تو یہاں سے جو ہماری اللہ تعالی نے بنائی ہوئی یہ بڑی آنٹ ہے یہ اپنا کردار ادا کرتی ہے کبھی کلوز کبھی اوپن کبھی کلوز کبھی اوپن اس مومنٹ سے یہ اس ٹول میں سے یہ اس ویسٹ میں سے تمام طرح کے جو باڈی کو باڈی کو نیوٹرنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو منرلز چاہیے ہوتے ہیں جو وارٹر چاہیے ہوتے ہیں یہ اس میں سے سک کر لیتی ہے اگر یہ مومنٹ تیز ہو جائے تو انسان کو لوز موشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ مومنٹ سلو ہو جائے تو انسان کو کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر موشن لگ جائیں گے تو سارے کیمیکلز ایمبالنس ہو جائیں گے ان کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا اور اگر انسان کو کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ لیول اپ ہو جائیں گے اور کانسٹیپیشن میں انسان کا جسم پھولتا ہے لوز موشن میں انسان کا جسم سکڑتا ہے لوز موشن میں انسان کا ویٹ بھی لوز ہوتا ہے دوستو میرے خیال سے اب یہاں سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہمارا گڈ سسٹم ہماری باڈی کے لیے ہمارے مائن کے ساتھ کس طرح اسوسیئٹ ہے اور کیمیکل ایمبالنس کیسے ہوتا ہے دوستو پہلے بات کرتے ہیں اس کی علامات کی کہ آپ کا اگر گڈ سسٹم ڈسٹرپ ہو گیا ہے آپ کے اگر آئی بی ایس ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گی دوستو یہ وہ علامات ہے جو میں نے خود پہ دیکھی ہے نمبر ایک انسان کو بدحضمی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ کیسز میں تو یہ ہوتا ہے آپ کھاتے ہیں تو فوراں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے سینے میں جلن رہتی ہے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے کانسٹیپیشن رہتی ہے لوس موشن پیٹ میں درد رہتا ہے ابڈومل پین رہتا ہے لور بیک پین رہتا ہے اس کے علاوہ انسان سارا دن تھکا تھکا رہتا ہے اگر اسے موشن ہو اگر اسے لوس موشن ہو تو وہ تھکا تھکا رہے گا سلیپی رہے گا سارا دن ڈل رہے گا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کی اس کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے کیس میں کون سی اس کی وجوہات چل رہی ہے میں چند ایک کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گا ایک تو ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جانا خام خواہ اپنے اوپر چیزوں کو سوار کر لینا کھانا کھانے کی کوئی ترتیب نہ ہونا بزار کا بہت زیادہ کھانا اور کھانا کھانا تو ایک ہی جگہ لیٹ جانا رات کو دیر سے کھانا کھانا کول ڈرنگز کا بہت زیادہ استعمال کرنا رات کو دیر تک موبائل کا استعمال کرنا پورا دن لیپ ٹوپ پہ موبائل پہ ان چیزوں میں بیزی رہنا اور کوئی فیزیکلی ایکٹیویٹی کا نہ ہونا الکوہل کا زیادہ استعمال کرنا زنہ کاری کرنا شراب پینا چائے کا زیادہ استعمال کرنا کیفین کا زیادہ استعمال کرنا بائی دا وے میرے کیس میں مجھے چائے کے زیادہ استعمال سے یہ آئی بیس ہوا تھا آپ بھی چائے کا بائیکارٹ کر دیں چائے انسانی صحیح کے لیے اچھی نہیں ہے ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ ہے اس کی آپ لے سکتے ہیں پرہیز کریں وہ بھی نہ لیں جو لوگ ڈپریشن میں ہیں انزائیٹی میں ہیں ان کو تو میں بالکل ہی منع کروں گا کہ اس کو نہ لیں بائی دعوی چائے میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے وہ آپ ضرور دیکھئے گا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں پریونشن از بیٹر دن کیور ہمیشہ ان چیزوں پر کام کریں جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اصل میں یہ ایک فنچنل ڈیزیز ہے میڈیسن کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے میڈیسن چھوڑیں گے تو پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ کے دس دوست ہیں لیکن آپ کا ایک ایسا دوست ہے جس سے آپ ذرا چڑھتے ہیں ایریٹیبل ہوتے ہیں اس کا ایٹیٹوڈ آپ کو ایریٹیٹنگ ہے اب آپ جب بھی اس دوست کا نام سنیں گے آپ بڑا ایریٹیٹنگ ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس سے ایک فو بیا ہو جائے گا دوستو اسی طرح ہی آئی بی ایس میں کچھ فوڈز ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا ایریٹیٹ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں فوڈ فو بیا ہوتا ہے اگر آپ کو بھی فوڈ فو بیا ہو گیا ہے تو میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کو لازمان دیکھیں میں انشاءاللہ اس میں مزید ایک ویڈیو بناوں گا اس میں میں مزید چیزوں کو الیبریٹ کروں گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ کے پاس بہترین ایک چیز ہے آئی بی ایس کو کور کرنے کی یہ میں نے خود پر اپلائی ہے ایک فوڈ لسٹ اس کی ایک فوڈ کی لسٹ بنا لیں آپ کہ مجھے اس اس فوڈ سے آئی بی ایس ہے اور میں یہ فوڈ لیتا ہوں تو میری طبیعہ خراب ہو جاتی ہے ایسے تمام فوڈ سے اٹلیسٹ ون منت کے لیے بائیکارٹ کر دیں جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں جن کی ویسے جن کی ویسے آپ کا مائنڈ ایریٹیٹنگ کنڈیشن میں آتا ہے تو ان چیزوں کو ایک مہینے کے لیے بائیکارٹ کر دیں اور ایک مہینے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا فوڈ فوبیا والی ویڈیو میں اسی طرح عمل کریں اس چیز کو ون بائی ون چیزوں سے ون بائی ون ان سارے فوڈ لیں لیکن آفٹر ون منت ایک ہفتہ ایک فوڈ کو لیں حجم ایک ہفتہ اگلے فوڈ کو پھر اگلا پھر ایک ہفتہ اگلے فوڈ کو اس طرح آپ چلیں اور ایس کا استعمال کریں بائل پانی کا استعمال کریں پانی کا استعمال آپ کم از کم چھ سے آٹھ گلاس لازمان کریں گرمیوں میں آپ آٹھ گلاس کریں اور سردیوں میں چھے گلاس کریں دہی کا زیادہ استعمال کریں پودینے کا زیادہ استعمال کریں پودینے کی چٹنی بنا کے آپ استعمال کریں جس میں پودینے کا آپ کعوہ بنا کے استعمال کریں یہ پودینہ آپ کے مہدے کے لیے آپ کے آئی بیس کے لیے بہت زیادہ بہترین چیز ہے باقی دوستو جتنا آپ پریشان ہوں گے اتنا ہی آپ کا کیمیکل ایمیلس زیادہ ہوگا تو پریشان نہ ہو کھانا کھائیں ٹائم پہ پروپر واک کریں ایکسرسائز کریں اللہ کو یاد کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں سورہ رحمان کو لگتار سنتے رہیں یہ آپ کے کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لئے بہترین چیز ہے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے انسان کو اندر سے ایک پاور ملتی ہے اور یہ جو اندر کی پاور ہے ایمان کی پاور ہے وہ دنیا کی سب سے سٹرونگ پاور ہے تو آپ بھی اپنے ایمان کی پاور پہ کام کریں برحال دوستو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے آئی بی ایس پہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی انزائیٹی اور ڈیپریشن بہت زیادہ اور کم ہو جائے گا بس اس ویڈیو پہ عمل کریں اور اس ویڈیو پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو بھی یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لوگوں کے بھی یہ کام آسکے تو ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ